بیٹے کو ہاتھ لگانے سے پہلے باپ سے بات کر یہ ڈائلوگ ہی اپنے آپ میں اتنا ماسی ہے کہ ٹریلر میں دیکھنے کے بعد بھی سیٹی بجانے کا دل کر رہا تھا تو آپ سوچئے جب یہ سیند تھیٹر میں آیا ہوگا تو کتنی سیٹیاں اور تالیاں بجی ہوں گی تو دوستو فائنلی مچاویٹڈ فلم جوان سینیما گھروں میں ریلیج ہو چکی ہے اور میں دیکھ کر آ رہا ہوں اس کا فرسٹ ڈے فرسٹ سو ساروک خان کی اس فلم کو لے کر لوگوں کے بیچ میں ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ تھا اس کے پوشٹر، ٹیجر اور ٹریلر لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اور فلم کو لے کر لوگوں کے بیچ میں ایکسائٹمنٹ اور زیادہ ہی بڑھتی گئی کیونکہ اس کے ٹریلر میں ساروک خان کی اتنے الگ الگ لوگ سے دیکھنے کے لیے ملے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فلم کی کہانی کیسی ہوگی کیا ساروک خان کا اس میں ڈبل رول ہوگا یا پھر ٹرپل رول ہوگا اس سال ساروک خان کی فلم پتھان اولیڈی ایک بہت بڑا بینچ مارک سیٹ کر چکی ہے میں نے فلم پتھان دیکھی تھی اور مجھے وہ ٹھیک تھاک ہی لگی تھی لیکن جوان فلم میں مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے کسی فلم سے چلو آپ کتنی امیدیں لے کر جاتے ہو کہ چلو ایک سین آپ کو بڑا دیکھنے کے لیے مل گیا دو سین آپ کو بڑے دیکھنے کے لیے مل گئے لیکن فلم جوان میں ایسے ایک کے بعد ایک بہت سارے بڑے سین رکھے گئے ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ یہ تو واقعی میں آئیکونک ہیں اس میں ساروک خان کی انٹری ہی اتنے بہترین طریقے سے ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ ٹکٹ کے آدھے پیسے تو وہیں بصول ہو گئے ہیں اور آگے آگے فلم کی کہانی جیسے جیسے آگے بڑھتی جاتی ہے تو اس میں ہمیں ایک کے بعد ایک اور بھی بہت سارے بڑے سین دیکھنے کے لیے ملتے ہیں تو اوبرال فلم جوان ایک ایسی ماس فلم ہے جس کو آپ تھیٹر میں بہت زیادہ انجوائے کریں گے اور اس میں ساروک خان کو جس طرح سے پرجنٹ کیا گیا ہے آپ نے اس کے پہلے ساروک خان کے ویسے لکس اور ویسا آتار کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا اور اس میں ساروک خان کی اتنے سارے لکس دکھائے گئے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو سپائلر دینا نہیں چاہتا ہوں نہ ہی فلم کی کہانی بتا کر آپ کا مجھا خراب کرنا چاہتا ہوں آپ سینیما گھر میں جا کر یہ فلم دیکھئے اور اس کو انجوائے کیجئے بس اس بات کی گارنٹی ہے کہ فلم میں انٹرول کے پہلے ایک اتنا بہترین سین رکھا گیا ہے کہ اگر فلم کے سٹوری لائن کے بارے میں آپ کو کچھ بھی پتا نہیں ہے تو آپ کو واقعی میں بہت زیادہ مجھا آئے گا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا مجھا خراب نہ کریں اور فلم کے زیادہ سین کے بارے میں اور سٹوری کے بارے میں کسی سے بھی پتا نہ کریں اوبرال فلم جوان بہت اچھی ہے اور آپ جتنی امیدیں لے کر یہ فلم جائیں گے اس سے زیادہ ہی آپ وہاں پر دیکھ کر واپس آئیں گے اس کی جو ایک بیسک کہانی ہے وہ ہمارے کرپٹ سسٹم کے خلاف آواج اٹھاتی ہے جس کے بارے میں کچھ سین آپ نے سائد اس کے ٹریلر میں بھی دیکھ لیے ہوں گے جہاں پر ساروک خانے ایک میٹرو ٹرین کو ہائی جیک کر لیتے ہیں اور نئے انتارہ جو کی پولس انسپیکٹر ہوتی ہیں ان سے اپنی مانگ پوری کرواتے ہیں فلم میں کرپسن کے خلاف جہاں جہاں پر بھی یہ سین ہمیں دیکھنے کے لیے ملے وہاں پر آپ کو ڈائریکٹر ایس سنگر کی فلموں کی جرور یاد آ جائے گی پھر چاہے ڈائریکٹر ایس سنگر کی اور کمال حسن کی سن 1996 میں آئی فلم انڈین ہو یا پھر وکرم کے ساتھ میں آئی ان کی فلم اپرچت ہو فلم جوان میں کرپسن کے خلاف والے یہ سین دیکھنے کے بعد آپ کو ایس سنگر کی ان فلموں کی یاد جرور آ جائے گی جن کو دیکھ کر کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ ڈائریکٹر ایٹلی کمال نے ایس سنگر کی فلموں سے انسپیریسن جرور لیا ہے لیکن ایٹلی کا ڈائریکسن اور ان کی سٹوری لائن اور بھی کافی الگ ہے اور ہمیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھنے کے لیے ملتی ہیں فلم میں ماسی جرور ہے جس میں ساروک خان کو بہترین طریقے سے دکھایا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں سٹوری لائن بھی ہے اور یہ سٹوری لائن ایسی ہے جو کہ آپ کو فلم سے باندھ کر رکھے گی اور اس کے سارے کیریکٹرز جو بھی کرتے ہیں وہ جسٹیفائی کرے گی فلم کی سٹوری کے بارے میں تو میں بلکل بھی بات نہیں کروں گا کیونکہ میں آپ کا مجھا خراب کرنا نہیں چاہتا ہوں کمار نے پوری فلم میں اتنے بڑے بڑے سین رکھے ہیں کہ واقعی میں ایسا لگنے لگتا ہے کہ سائد اب فلم ختم ہونے والی ہے اور اب اس سے بڑا سین کوئی آئے گا ہی نہیں لیکن یہ فلم آپ کو ہر دس سے پندرہ منٹ کے بعد کچھ نہ کچھ ایسا دکھائے گی کہ آپ کو بہت مجھا آئے گا اس کے ایکسن سین بہترین ہے اور فلم کے سٹوری لائن ساروک خان کے اتنے سارے لکس کو جسٹیفائی بھی کرتی ہے ساروک خان کی پرفومنس بلکل ٹاپ لیول کی رہی اور میں نے تو اس کے پہلے ان کا ایسا لکھ کبھی دیکھا ہی نہیں ہے فلم پتھان اگر دست تھی تو فلم جوان اس کے سامنے بیس ہے نئے انتارہ اس میں ہمیں پولس انسپیکٹر کے رال میں نجر آئی ہیں اور بہت ہی خوبصورت اور بہترین لگی ہیں بجے سیتو پتی بھی اس میں ہمیں ولن بنے ہوئے نجر آئے ہیں اور ان کی پرفومنس بھی بلکل ٹاپ لیول کی ہے جہاں ساروک خان اور بجے سیتو پتی کے بیچ میں ہمیں بہت سارے سیریس سین دیکھنے کے لیے ملتے ہیں تو وہی فلم میں ہمیں ساروک خان اور بجے سیتو پتی کے بیچ میں بہت سارے لائٹ مومنٹ بھی دیکھنے کے لیے ملتے ہیں اور اتنے سیریس مومنٹ پر چل رہی فلم میں یہ کومیڈی سین دیکھنے کے بعد آپ کو واقعی میں مجھا آئے گا فلم پوری کی پوری ون اینڈ آن لی ساروک خان سو ہے جنہوں نے بھی فلم کو بہترین بنانے میں بہت محنت کی ہے اور ساروک خان کے دوارہ فلم کے لیے کی گئی محنت ہمیں ساپ ساپ دکھائی بھی دیتی ہے ڈائریکٹر ایٹلی کمار کا ڈائریکسن بہت اچھا ہے اور ساروک خان کو بھی انہوں نے بہترین طریقے سے فلم جوان میں دکھایا ہے اور جس طرح سے ایٹلی کمار نے ساروک خان کو فلم میں یوج کیا ہے وہ واقعی میں قابل تعریف ہے جس سے کہ بولیورڈ کے اور بھی ڈائریکٹرز کو سیکھنا چاہیے کہ ساروک خان کو فلم میں کیسے ریپرجنٹ کرنا ہے تو اوبرال پوری فلم جوان مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے کیبل فلم کا میوجک مجھے کافی ڈسپائنڈ کیا ہے انورد نے فلم کا بیکگرانڈ میوجک اور اس کے گانے کمپوس کیے ہیں لیکن مجھے اس کے ایک بھی گانے پسند نہیں آئے ہیں بس اس کا ایک گانا جندہ بندہ بس مجھے اچھا لگا اور باقی سارے گانے تو ایسا لگ رہے تھے جیسے فلم کی کہانی کو سلو بنا رہے ہیں اس کے گانے سننے میں بلکل ویسے ہی لگتے ہیں جیسے ساؤتھ ہنڈین فلم کے گانے کو ہندی میں ڈپ کیا گیا ہو حالانکہ اس کا بیکگرانڈ میوجک بہت اچھا ہے اور سینز کو بہت زیادہ امپریسیو بناتا ہے لیکن پوری فلم میں ایک بھی گانا ایسا نہیں ہے جس کو آپ گنگناتے ہوئے گھر تک آئیں اور اس کو بعد میں بھی سنتی رہیں تو مجھے تو اس کے گانوں نے پرسنلی کافی ڈسپینٹ کیا ہے اور مجھے لگ رہا تھا کہ ان گانوں کو فلم سے ہٹا ہی دینا چاہیے تو اوبرال اس بات میں کوئی سک نہیں ہے کہ فلم جوان آگے چل کر بہت سارے نئے ریکارڈ بنانے والی ہے پرباس کی فلم سالار کی جو 28 ستمبر پہلے ریلیج ڈیٹ رکھی گئی تھی اس کو پوشٹ پونڈ کر دیا گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سالار کے میکرس نے اچھا فیصلہ لیا ہے کیونکہ جوان کافی لمبے سمیہ تک سینیما گھروں میں چلنے والی ہے اور اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اگر آگے چل کر فلم جوان پتھان کا ریکارڈ توڑ دے تو اوبرال سن 2023 کا جو سال ہے وہ کیبل اور کیبل ساروک خان کا سال ہونے والا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ساروک خان کی راج کمار ہیرانی کے ساتھ میں آنے والی فلم ڈنکی کو بھی اس کرسمس پر ریلیج کیا جائے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ساروک خان کا نام بولی وڈ کے تھاس میں بہت بڑے سنہرے اکچھروں میں لکھا جائے گا کہ ایک سال میں کسی ایکٹر نے تین بلوک بشٹر فلمیں دی ہیں تو فلم جوان آپ بینہ کسی ڈاؤڈ کے سینیما گھر میں جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ کے پورے پیسے وصول ہوں گے حالانکہ یہ ایک ماس مسالہ والی ایکسن فلم ہے اس وجہ سے اس میں لوجک کو آپ بہت زیادہ نہ ڈھونڈیے حالانکہ ڈائریکٹر ایٹلی کمار نے لوجک کو بھی کافی حد تک صحیح رکھنے کی کوسس کی ہے لیکن ماسی موویز میں لوجک کہیں نہ کہیں تھوڑی پیچھے رہی جاتا ہے اس میں کوئی بھی ایسا سین نہیں رکھا گیا ہے کہ فیملی کے ساتھ میں آپ اس کو بیٹھ کر دیکھ نہ پائیں میری طرف سے فلم جوان کو 4.5 آؤٹ آف 5 اسٹار تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب ضرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں بولیوڈ فلموں کے کچھ ایسے ہی ریبیو کے ساتھ میں